السلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کا آئے ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے لیکن یار آج میری طبیعت بلکل نہیں ٹھیک لائک مجھے کافی زیادہ بخار گلہ خراب اور فلو کافی زیادہ ہوا ہے گلے میں کافی زیادہ درد ہے شاید موسم چینج ہو رہا ہے تو سب بیمار ہو رہے ہیں آج میں کافی دن کے بعد ولوگ شوٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں تھوڑا سا کنسٹرکشن کا کام سیٹنگ وغیرہ پیکننگ میں بھی مصر Faith کیونکہ میں کهیں جانا ہے اور آپ کو آنے والے فلوگس میں انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا mày کیا جانا ہے اور میں نے اپنے بالوں میں کیرölkerتین کروایا ہوا ہے کیونکہ موسم ٹھوڑا اچھا ہو گیا دور ایک؟ تو میں نے سوچ جاٹی کیوں نے گئے میں کیراؤری کا ہوں کیر Tough for 2 دیجھ میں ہمیں پسینانہ نہیں دینا اور ٹائنہ ہی نہیں کرنا ٹائنہ غشنی کرنا ایسے ہمارے بالوں کا بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے بہت لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم کیلیٹین کروائیں گے تو ہمارے بال بالکل سٹریٹ ہو جائیں گے ریبورننگ جیسے تو نہیں جی کیلیٹین کروا کے بال بالکل سٹریٹ نہیں ہوتے بال ریپیئر ہو جاتے ہیں آپ کے بالوں کے فریزنس ختم ہو جاتی ہے اور سکسٹی ٹو سیونٹی پرشنٹ تک تقریبا سٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں اور میرے ساری پیکنگ میں بس میری میک اپ کی پیکنگ رہ گئی ہے تو آج میں وہ بھی اپنی پیکنگ کروں گی تو دیکھتے ہیں کہ آج کا بلوگ میرا کیسا ہوتا ہے کیونکہ کافی دن کے بعد میں بلوگ شوٹ کر رہی ہوں تو مجھے تھوڑی سی کنفیون ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک شوٹ ہو پائے گا بھی یا نہیں ہو پائے گا فائنلی ہمیں ہمارا آرڈر ریشیو ہو گیا ہے جس میں ہے پیزا جو کہ ہمیں کافی زیادہ لیٹ ملے لیکن کچھ ہی نہیں ہوتا ہم سے بھی تو کسی کام میں دیری ہو ہی جاتی ہے ابھی بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو چلے جلدی سے تھا لیٹے ہیں تو یار پھر میں نے یہ کہوہ بنایا سب کے لیے جس میں سونف اور ادرک ڈالی اور اس کو نہ تین کپ میں اچھے سے پکا لیا جب ڈھائی کپ رہ گیا نا تب میں نے آنچ بند کر دی تھی بعد میں میں نے اس میں دو چمچ شہر ڈالے میں نے تین کپ بنایا تھے کیونکہ اس کے ساتھ گلے کے درد اور زکام کو کافی زیادہ فرق پڑتا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ کہوہ بہت پسند آئے گا مجھے تو کافی مزیدار بھی لگتا ہے اس ٹائم میرا اتنا زیادہ کام ہے جو پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے بہت کام کرنے والے لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ کام میں کرنی پا رہی کعوہ میں نے پیا لیکن آپ کو پتہ ہے یہ دیسی کعوہ یا ہوم ریمیڈی سے آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے لیکن میں بھی میڈیسن بھی لوں گی تاکہ میری جو ہیلتھ ہے وہ جلدی ریکوبر ہو جائے تو یار پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی میڈیسن لینے کے لیے تاکہ میری طبیعت جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے آگے میں نے چاہے پھی اور میں نے صبح صرف پیزہ ہی کھایا تھا میں نے کوئی کھانے شانہ نہیں تکھایا اب بارہ بجے میں جتنی زیادہ بھوک لگی سسٹر نے پھر کھانا بنا کے دیا بس یار یہی تھا میرا بلوگ آئے ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ